بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نسمید و دعا کے ساتھ کہ آپ سب حیریت سے ہوں خدا ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہمانے ہم بننا ہے بہت مزیدار سا مرچ پکوڑا پلیٹر دین تھرہ سے ہم بنائیں گے ان کو آپ کندم کی دازہ روٹی بنائیں اس کے اوپر بٹر یا دیسی کی لگا کے ساتھ دہی کی چٹنی بنا کے اس کے ساتھ کھائیں بہت مزیدار لگے گا ویسے بھی آپ لیٹر کو چائے میں رات کے کھانے میں بھی سرپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ سینڈوچ بنا سکتے ہیں بریڈ کے اوپر چیز لگائیں بٹر لگائیں اور اس کے بعد مرچیں جو ہیں وہ کاٹ کے اوپر ڈالیں اور اس کو گریل کر لیجئے یا اس کو دوے پر بنا لیجئے بہت مزیدار آپ کا سینڈوچ ریڈی ہو جائے گا ویسے بھی آپ چٹنی کے ساتھ ان کو کھا سکتے ہیں بہت مزیدار لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیں مرچیں چاہیے ہوں گی یہاں پر میرے پاس پانچے قسم کی ورائٹی ہے مرچوں کی ان کے اندر جو ہیں وہ ہم فیلنگ کریں گے یہ والی جتنی ہے بڑی والی یہ والی ہم بیسے جو ہیں وہ کریں گے فرائی بیٹر لکا کے خالاپینیوں ہیں ان کے اندر بھی فیلنگ ہو جائے گی یہ تھائی چلیز ہیں کڑوی ہوتی ہیں بہت زیادہ ان کے بھی ہم ویسے ہی پکارے بنائیں گے یہ والی ویسے بہت بڑی ہوتی ہیں یہ ایک مجھے موڑی ہوئی ملی ہے جو میں لے گئی تھی مرچیں ان میں سے کہ میں کہ اس کو بھی فرائی کر لیتے ہیں بیٹر لگا کے باقی کی جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گے یہاں پر میرے پاس پانچ کا بیسن ہے ہاف ٹی سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے ایک ٹی بل سپون دہی کا ہے ایک ٹی بل سپون لیول نمک ہے نمک اور مرچیں آپ اپنی مرضی سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹی بل سپون جتنا میرے پاس دھنیا ہے پیسا ہوا ایک ٹی بل سپون گٹی ہوئی سورک مرچ ہے ہاف ٹی بل سپون پیسی ہوئی سورک مرچ کا ہے ایک ٹی بل سپون سوکھی میتھی کا ہے ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے ایک ٹی سپون ہی یہاں میں میرے پاس سابت زیرا ہے یہاں میں میں نے چیز لی ہے میں نے موزریلا لی ہے شرٹ کی ہوئی ہے میرے پاس جتنی وچیں آپ کو فل کرنی ہے چاہیے آپ کو اتنی آپ بنا سکتے ہیں ان میں کوئی ہمیں میرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی ہمیں یہ چیز چاہیے یا اتنی یہ چاہیے جتنی آپ بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس کیمہ ہے چکن کا ہے آج میں نے گھر میں بنایا تھا تو بھوننے کے بعد میں نے تھوڑا سا نکال لیا ہے اوئل میں نے کوشش کی تھی اس کا اچھے سے نکل جائے اب سپیشل بنا کر ڈالنا چاہتے ہیں جس طرح سے نورون ہم گھر میں کیمہ بناتے ہیں ویسے ہی بھوننے کے بعد آپ اس کی فلنگ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور مرچوں کے اندر ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ بیٹر ریڈی کریں گے پانی چاہیے ہوگا ہمیں اس کے لیے آئل چاہیے ہوگا ہمیں فرائنگ کے لیے تو پہلے بیٹر کو ریڈی کرتے ہیں ساری چیزیں اس کے اندر ڈالتے ہیں اس کے بعد پھر مرچوں کی فلنگ کریں گے میسن کے اندر ہم ساری چیزیں ڈالیں گے بہی چلا گیا درک لحسن کا پیسٹ باقی کے مسالے سارے چلے جائیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کا بیٹر ہم تھوڑا تھک رکھیں گے کیونکہ ہمیں اچھی کوٹنگ چاہیے مرچوں کے اوپر اس طرح سے میں بیٹر بنا لوں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں بیسن کا بیٹر میں نے بنا لیا ہے اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے تاکہ اچھے سے اس کے اوپر کوٹ ہو جائے مرچوں ان کے اندر اب ہم فلنگ کریں گے مرچوں کو یہاں سے کٹ دیں گے درمیان سے اور یہاں ان کی ایسی فلنگ کریں گے جتنی چیز اندر جا سکتی ہے اتنی ہم ڈال دیں گے ان کے اندر یہاں پہ کیمے کی فلنگ کرتے ہیں موسیقی جتنی فلنگ انسانی کی ساتھ جا سکتی ہے اتنی ہم ڈال دیں گے اوپر سن کو اچھے سے ساف کر دیں گے اس طرح سے اپنے موسریلا اور کیمہ ساری فلنگ جو ہے وہ ڈال لیتی ہوں جتنی مرچوں میں آتی ہے ڈال کے فرائی کرنے لگتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کچھ مرچوں کے اندر میں نے کیمے اور چیز دونوں کی فلنگ کی ہے میں نے سوچا یہ بھی آپ کو دکھا دوں اس طرح سے اب میں فل کر رہی ہوں ساری فل ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو بناتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں گرم ہونے کے لئے رکھا ہوئے چولے کیوں پر گرم ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر مرچیں ڈالنے لگی ہوں بیٹر میں فولڈ کر کے ایک ایک مرچ کو اٹھائیں گے اس طرح سے بیٹر میں فولڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم ڈالتے جائیں گے کڑاہی میں یہ جو میں نے ابھی دو ڈال لی ہیں آپ کو دکھا دوں ایسے ہی میں تھوڑی سی اور ڈالوں گی اب میں ساری مرچیں اسی طرح سے پولڈ کر 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 کے ڈالتی جاؤں گی اندر یہ بغیر فلنگ والی جو ہیں وہ ہیں اندر گئی ہیں جو نکالنے لگتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ بہلی مچھے ریڈی ہوگی اندر گئی ہیں نکالنے یہ بہلی ہوگی ہیں ریڈی ان کو اب نکال لیں گے اور دوسرا بیچ ڈالیں گے یہ دیکھئے آ رہے ہیوں فلنگ والی چو مرچے ہیں وہ چو مرچے ہیں چو مرچے car تو یہ نکالنے لگتی ہیں کہ چقدر くڑ收ی پھر میں آپ کو یہ بھیک مث Sage بھیک یہ بنا sellers جائے گے میں ان کو نکال جائیں گی آہ پسکر اسد دو اندر جائیں گی رہیں گی پہ اندر رہیں گے خود جائیں گے سب ملتے ہیں جو میں نے نکالی ہے یہ میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں دوسرا پیچ بھی اندر ڈالتی ہوں پلیٹر ریڈی ہو گئے خوبصورت اور مزیدار سا ایک میں آپ کو کٹ کے دکھانے لگی ہوں فیلنگ والی یہ دیکھئے اس کے اندر چیز اور کیما میں نے دولوں کی فیلنگ کی تھی چیز بھی ملٹ ہو گئے اور کیما بھی نظر آرہا ہے اس کو اب میں رکھوں کہاں ایسے رکھ دیتے ہیں یہ لیں مزیدار مرچ پکوڑا پلیٹر ریڈی ہے امید ہے آپ کو پسند آئیں گی تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ